بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج میں کے لئے بہت ہی مازدار بہت ہی ٹیسٹی بزار سے کئی گناہ بہتر برگر کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کے گھر پر تیار ہوں گے زنگر برگر سے بھی زیادہ مزے کے گھر پر تیار ہوں گے بہت ہی مزے دار ہیں ہمارے برگر گھر پر ہم تیار کریں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمی سیکشن میں ہم سے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو اسے کے ساتھ ہم اپنی مزے دار سے ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو مزے دار سے برگر برننگ کے لئے ہم نے یہاں پر یہ ہم نے شامی کواب لیا ہے اور اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ آپ کو میں شیئر کروں گی اس کو میں نے فریز کر کے فریز میں رکھ دیا تھا اور اگر آپ فریز استعمال کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ہم نے اسے فریز کر کے رکھ دیا تھا اور اب جو ہے ہم اسے استعمال کریں گے شامی کواب کا اپنے برگر کے لئے اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں پکا لیتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے ہم نے شامی کواب تھی آئی گئے تھے اس کی ریسپی آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے جو برگر ہیں تیار ہوں گے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامل میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہاں پر ہم انڈا تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں انڈا تیار کر رہی ہیں یہ بھی انڈا جو ہے یہ بہت ہی ایزی یہ بھی تیار ہو جائے گا ہمارا اور یہ جو ہم ہم نے جو پین لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے آئل سے گریز کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم برگر ایٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کچھ برگر کے سلائس لیے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں اور کچھ ہم نے بین سائس کے لیے ہیں تو ہر طرح کے آپ کو برگر پیدا سکھائیں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمی سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کمیل میں ضرور بتانا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں کیمرہ اچھا لے سکوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی ریسی بندی ہے اس طرح کے نظر نہیں آتا کیمرہ میں بس اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ مجھے پلیس سپورٹ کریں تو یہاں پر میں نے ایک سائٹ سے پک چکے تھے تو میں نے دوسری سائٹ سے سے کر دیا تو پلٹ دیا تو اب دوسری سائٹ سے بھی پک چکے ہیں تو اب میں اسے اس سے اتار لوں گی تو اب دوبارہ سے اس کو گریز کرتے ہیں اور باقی کے سپن ہیں وہ ہم ایٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں بنا ایٹ کر دیں گے یہ بہت مسئے کے برگر تیار ہوں گے یقین چاہنیے جو آپ سار سے برگر کھاتے ہیں وہ تو آپ بھول ہی چاہیں گے آپ ریزوانہ کہیں گے کہ ہمیں گھر سے برگر کھانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک مرتبہ تو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ بہت مزکی بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی آپ کو پسند آنے والی ہے آپ کے بچن کو پسند آنے والی ہے بہت شوک سے وہ کھائیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو یہ جو ہمارے گول بیند تھے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے وہ کر لیا ہے فرائر کر لیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اپنے برگر برانا شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر اس کی پکٹر نظر نہیں آرہی برگر کی تو کیمرہ اچھا نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں اب تو اب جو ہے ہم اس پر کیچھو بیٹ کر دیں گے یہ ہم نے چو اوپر والا ہوتا ہے اس میں ہم نے کیچھو بیٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے کیچپ لگا دینی ہے کیچپ آپ کو اسی لئے بزار سے ملتے ہیں جو بزار سے کیچپ ملتے ہیں آپ نے وہی لگانی ہے اور گھر پر بھی دیار کر سکتے ہیں گھر کی جو کیچپ ہوتی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تو یہاں پر میں نے اچھی طرح سے جو اوپر والا بل ہوتا ہے نا یاد رہے اس پہ آپ نے کیچپ لگانی ہے اب میں اس پہ شامی کو آپ لگاؤں گی اور شامی کو آپ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کر کے لگانا ہے اور بزار سے بھی اسی طرح لگے ہوئے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس طرح سے کر کے آپ نے شامی کو آپ لگا دینا ہے اس کی بھی پکچر تنی اچھی نہیں آ رہی اور اب جو ہے اس کے اوپر میں اس لگا دوں گی یہ بھی آپ کو اسی لی بزار سے مل چاہے گا یہ بزار پر اویلیبل ہی ہوگا آپ بزار سے آپ کو یہ اسی لی مل چاہے گا تو یہ تو ایسے بھی گھر میں ہی ہوتا ہے میں خوش کرتی ہوں میں ایسی چیزیں آپ کو شیئر کروں جو گھر میں اویلیبل ہوں تو اب میں اس کو اچھی طرح سے میں نے مینیس بھی لگا دیا ہے اور ہم اس پہ تو یہاں پر ہم اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے تو ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا تو اب چو ہے ہم انڈا لیں گے اور انڈا ہم اس کے اوپر لگائیں گے نہیں دکھایا یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ سکپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر چو ہے میں نے انڈا لگ دیا ہے میں نے اس لیے لمبی ویڈیو نہیں بنائی تاکہ لوگ سکپ نہ کریں اور ان کی ریس پر بہت اچھی تیار ہو تو یہاں پر میں نے اس کے اوپر یہ کچھ میں نے سلات کارٹ لیا تھا یہ کو میں نے بندگو بھی کارٹ لی تھی اور اس کو میں نے باری باری کارٹ کر دیا تھا لیکن بڑے سورا خوالا کا دکش کیا تھا میں نے تو اب میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم یہ پیاس ایڈ کر دیں گے پیاس تو ہے آپ نے باری کارٹ لینے ہیں اور کر بہار دور کر دیں تو اچھی بات ہے ورنہ ایسی بہت مسئے کے لگتے ہیں اب اس کے اوپر ہم یہ یہ دکھے دوبارہ سے ہم کیچپ ڈال دیں گے کیچپ جو ہے بہت مسئے کے لگتی ہے تو اب اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کیچپ میونیز ایڈ کر دیں گے یہ لینس ہی ہم نے کشف اور مایونیز ایڈ کر دی ہے اور یہاں پر ہم اس کو ہلکا ہلکا مکس کر لیں گے اچھو طرح سرکس نہیں کر سکتے ورنہ چیزیں گرنے شروع ہو جاتی ہیں اب اس کے اوپر ہم مین چیز تو ہے یہ ہم نے ٹیماتر ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی آپ نے گول گول کاٹنا ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ اوپر آپ نے دوسرا بند ایڈ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے اپنا گول بن اب ہم اپنا گول بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے کیچپیل کریں گے سیم وہی پوسیجر کرنا ہے لیکن بہت مزے کا ہمارے چیز پر کرنا ہے تیار ہوگا ویڈیو کا اس کے بلکل بھی نہیں کرنا چینل پر نہیں ہے شلال کو بھی سبسکرائب کر دی جنہوں نے بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا دل سے شکریہ اب ہم نے اس پہ کیچپیل لگا دی ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم یہ ہم نے لیے ہے اپنا شامی کباب وہ اس پہ ایڈ کر دیں گے اور شامی کباب ہم نے فرائر کر لیا تھا تو ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے بہت مزے کا ہمارا اس برگر تیار ہوگا ایک مرتبہ تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی میں انتظار کرتی رہتی ہوں کہ مجھے ریسپی کا ریسپونس آئے گا تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کوئی سٹیپ سمجھنا ہے تو آپ نے اس کا بھی کمنٹ کر دینا ہے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گی تو یہاں پر جو میں نے بندگو بھی ایڈ کر دی ہے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے کاٹنی ہے اب یہ باری باری کاٹے ہوئے ہم اس کے اوپر پیاس ایڈ کر دیں گے پہلے کچھپ پھر شامی کباب پھر اس کے بعد انڈا اوپر بندگو بھی پھر پیاس اس کے اوپر ہم نے یہ چھوٹا سا پیارا سا ہم نے اس کے اوپر ٹیمارٹر رکھ دیا ہے اب پھر سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میونیس لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے میونیس لگا دی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہو کہ کیچپ اور میونیس کتنی ایپورٹنٹ چیز ہے تو اگر نہیں اویلیبل تو آپ لے آئیں اب ہم نے اس کے اوپر میونیس بھی لگا دی ہے تو اب اس کے اوپر دوبارہ سے انڈا رکھ دیں گے اور انڈا رکھ دیا ہے ہم نے اس کے اوپر اور دوبارہ سے شاید ہم اس پہ ہاں یہ یہ ہم نے پیاس لیے ہیں ٹھیک ہے پیاس آپ نے دوبارہ سے بھی آئٹ کر دینے ہیں اب اگر آپ کو پیاس زیادہ نہیں پسند تو ایک مرتبہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم نے بن کو بھی آئٹ کر دینی ہیں اور دوبارہ سے اوپر ہم نے اس میں بن ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارا مجزدار سا برگر بھی تیار ہو سکا ہے اور تو یہ ہماری ریسپی کی فانل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ریسٹری ہمارا سا برگر ہے تیار ہو سکا ہے یہ بہت مزدے کا تیار ہوا ہے بزار سا برگر کھاتے ہیں آپ اسے بھول جائیں گے ایک مرتبہ اپنے گھر پر ضرور بنا کے اپنے پیار ان کو کھلانا ہے اور ان کو بہت بسند آئے گا تو آپ ان کو یہ بنا کر کھلا دیں لنچ ورکس میں آپ نے بچے کو بنا کر دیں سکتے ہیں بہت ہی ایزی گھر پر تیار ہو جائیں گے لیکن یہ بہت مزے کے تیار ہوں گے اور ویسے بھی گھر کی چیزیں زیادہ مزدے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس میں کسی سم کی کوئی ملاوہ ٹیٹ نہیں کرتے اور یہ فریش چیزیں ہوتی ہیں گھر کی تو آپ نے انہیں گھر میں بنا کر کھلانا ہے بزار کی چیزیں کو چھوڑیں اور یہ گھر میں بنا کر ان کو بنا دیں اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو تو یہ ہماری ریسپی کی فانل لک امید ہے آپ کو مارے یہ مزدار سی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے آپ سے ایک رویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمی سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ